موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عشرت ساقب سے خبریں سنیے نیشنل کمانرن اپریشن سنٹر نے کرونا وارس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیشے نظر جمعیرات سے تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان نے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی حالیہ خلاورزیوں پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے جس کے نتیجے میں گیارہ بے گناہ شہری شدید زخمی ہو گئے پاکستان اور چین نے کراچی پشاور مین لائن ون ریلوے منصوبے کی جلد تکمیل کیلئے کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے برطانیہ جرمنی اور فرانس نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ 2015 ایٹمی معاہدے کے تحت اپنی تمام ذمہ داریاں کو کمل طور پر پوری کرے خبریں اب تفصیل کے ساتھ نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر نے ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر جمعیرات سے تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ جس لما بعد میں منصوبہ بندی کے وزیر حسد عمر کی صدارت میں منقضہ اجلاس میں کیا گیا بعد میں اجلاس میں ہونے والے فیصلوں سے متعلق صحافیوں کو آگاہ کرتے ہوئے وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ سکولوں کالجوں جامعات اور دوسرے تعلیمی اداروں کے طلبہ اگلے ماہ کی چوبیس تاریخ تک کلاسس نہیں لیں گے اس عرصے کے دوران طلبہ کے لیے گھروں پر آن لائن کلاسس کا اتمام کیا جائے گا وفاقی وزیر نے کہا کہ موسم سرما کی تعدیلات پچیس دسمبر سے شروع ہوں گی جو اگلے سال دس جنوری تک جاری رہیں گی شفقت محمود نے کہا کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں ایک جائزہ اجراس منعقد ہوگا جس میں مستقبل کے لاحے عمل کا فیصلہ کیا جائے گا تاہم انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ تعلیمی سرگرمی اگلے سال گیارہ جنوری سے شروع ہوں گی وزیر تعلیم نے کہا کہ دسمبر کے مہینے میں ہونے والے تمام امتحانات اگلے سال مئی اور جون تک ملتوی کر دیے گئے ہیں شفقت محمود نے کہا کہ عملی کام والے پشاورانہ تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے انہوں نے کہا کہ بھرتیوں کے لیے ٹیسٹ بھی شیڈیول کے مطابق ہوں گے انہوں نے کہا کہ پی ایش ڈی کرنے والے اور تحقیقی سکالرز اپنے اداروں اور لیپس میں جا سکتے ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ ہوسٹلز میں طلبہ کی تعداد ایک تہائی ہوگی صحت کے معابن خصوصی فیصل سلطان نے کہا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مصبت کیسوں کی تعداد سات فیصد سے زیادہ رہی انہوں نے کہا کہ نشنل کمانڈرین اپریشن سنٹر میں کیے گئے فیصلے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اہمیت کے حامل ہیں وزیراعلا خیبر پختون خواہ محمود خان نے آج اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی ملاقات میں صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں میں پیش رفت اور کرونا وائرس کی تازترین صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسوں کا مقصد اینارو طلب کرنا ہے انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ پی ڈی ایم کی ریلیاں نہ صرف حکومت بلکہ لوگوں کی جان اور روزگار کے لیے خطرہ ہیں تاہم انہیں اپنے سیاسی مفادات کے پیش نظر اس سے کوئی مطلب نہیں ہے بفاقی وزیر نے کہا کہ پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو گلگت بلتستان کے انتخابات میں شکست اور پشاور میں ریلی کی ناکامی کے بعد اپنے سیاسی اور اقلاقی مقام کا ادراک کرنا چاہیے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک میں مزید چونتیس افراد جانبھاک ہو گئے ہیں تازترین آداد و شمار کے مطابق اس عرصے کے دوران چھتیس ہزار نو سو انتیس افراد کے ٹیسٹ ہوئے جن میں سے دو ہزار سات سو چپن میں کرونا وارث کی تشخیص ہوئی ملک میں کرونا وارث سے سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد تین لاکھ تیس ہزار آٹھ سو پچاسی ہو گئی ہے جبکہ اٹس ہزار تین سو اٹھالیس مریض زہر علاج ہیں پاکستان نے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی حالیہ خلاف ورزیوں پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے جس کے نتیجے میں گیارہ بے گناہ شہری زخمی ہو گئے بھارت کے سینئر سفارتکار کو آج صبح اسلام آباد نے وزارت خارجہ طلب کیا گیا اور احتجاج کیا گیا اس عمر پر زور دیا گیا کہ اس طرح کی گھناؤنی کاروائیاں دو ہزار تین کے جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہیں بھارت پر زور دیا گیا کہ وہ دو ہزار تین کے جنگ بندی معاہدے کا احترام کرے اس کاروائی اور جان بوچ کر جنگ بندی کی خلاف ورزی کے ایسے واقعات کی تحقیقات کرے اور کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنٹری پر عمد برقرار رکھے دفتر خارجہ کے ترجمان زہید حفیظ چودری نے ایک بیان میں کہا کہ اس سال بھارت نے اب تک جنگ بندی کی دو ہزار آٹھ سو بیس سے زیادہ خلاف ورزیاں کی ہیں جس کے نتیجے میں چھبیس جہادتیں ہوئیں اور دو سو پینتالیس بے گناہ شہری شہید ہوئے پاکستان اور چین نے کراچی پشاور مین لائن ون ریلوے منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق ارائے آج اسلام آباد میں ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد اور چین کے سفیر کے درمیان ملاقات میں ہوا وفاقی وزیر نے کہا کہ عمل بن منصوبے سے ریلوے میں انقلاب آئے گا اور پاکستان میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے انہوں نے کہا اس سے پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات مزید مستح کم ہوں گے پاک بحریہ نے سندھ کے علاقے کیٹی بندر میں مختلف سماجی بہبود کی تنظیموں کے اشتراک سے مفت طبی اور آنکھوں کا کیمپ لگایا ماہر اور پورازم دروکٹرز کی ٹیم نے جدید تشخیصی آلات کے ذریعے مریضوں کا معاینہ کیا اور انہیں مفت مشورہ دیا برطانیہ جرمنی اور فرانس نے ایران پر زور دیا ہے کہ دوہزار پندرہ کیٹمی معاہدے کے تحت دوہزار پندرہ کیٹمی معاہدے کے لئے